ایک ایک آپ کو چلتہ مارکے دیکھتا ہم مزدار ہے کی نہیں سو جاتے ہیں ادھر والے روم میں تو باقی بچے میں آئیں ادھر سو جاتے ہیں شاپنگ کر کے ہم آگے آئیے لے کے آئے ہیں جین کے تینوں کے شور السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہمیں جو بھی دیکھ رہے ہیں اللہ ان سب کو خوش رکھے اور ہمیشہ اپنے ہی زمان میں رکھے آمین سم آمین تو یہ ہے جی سہری کا ٹائم رات تقریباً ایک بجے ہم شاپنگ شاپنگ تو نہیں کی کی ملے ہی کچھ نہیں تھا راشی تنا زیادہ تھا ایک بجے ہم ماں سے واپس آئے ہیں تو اس کے بعد میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوگی تھی میرے سر میں مہی پہ اتنا شدید درد اور سارے راستے مجھے پھر وامٹنگ ہوتی رہی ہیں آتے ہوئے پھر میڈیکل سٹور سے ہم نے میڈیسن لیئے ہیں وہ میڈیسن میں نے کھائی ہیں اس کے بعد تھوڑا سمجھے اور آم آیا ہے تو پھر میں نے کہا کہ سہری کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں سہری بنا لیتی ہوں رات کو تو ایک تاری امی کی طرف کی اس لیے سالن وغیرہ میں نے نہیں بنایا تھا اب میں نے سوچا کہ چلو آلو بھون لیتی ہوں تو یہ میں آلو بھون رہی ہوں اور بہت ہی مزے کہ یہ آلو بنتے ہیں ریحان کو تو بہت زیادہ پسند ہے وہ تو ان کو اتنے زیادہ پسند ہے بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہے بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں ابھی سب سوئے ہوں ہیں میں نے کہا سوئے تھوڑی تھوڑی دیر سب سو جائیں گے تو میں اتنا سہری بنا لوں گی پھر سب کو اٹھاؤں گی یہ جی میں نے آلو لیا آلو میں ڈالے ہیں آلو ان کو ہلکا سا میں نے فرائی کر لیا آلووں کو اور اس میں ڈالے ہیں زیرہ زیرے کے ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی یہ ٹی وی سورک مرچ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور نمک حسب زائی کا اور ان کو بھون لیں گے ہم تھوڑا سا ذرا سا اس میں میں پانی ڈالوں گی تاکہ آلو ہمارے گل جائیں اور مسالہ بھی نہ جلے اور بس لاست میں اس میں ڈالوں گی ایک سبز مرچ باری باری کٹ کے اور بہت ٹیسٹی ہمارے آلو پیار ہو جائیں گے انڈے وغیرہ ہم اتنے شوق سے نہیں کھاتے اور سہری میں تو خاص طور پر نکھاتے ریحان کو بھی پیاس لگتی انڈے کھا کے اور مجھے تو انڈے زیادہ پسند ہے ہی نہیں سہری میں کیا عام روٹین میں بھی میں انڈے بہت کم کھاتی ہوں کبھی ہوا کھاتی ادھر ہماری سائٹ پر سہری میں بھی اتنا زیادہ شور ہوتا ہے یہاں ساری رات کرکٹ کھیلتے ہیں بچے سہری کے ٹائم تک کھیلتے ہیں اس وجہ سے اتنا زیادہ شور ہوتا ہے اور ملاد بھی میں مشکل سے بنا پاتی ہوں اب دیکھتے ہیں کہ سہری کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر سوئیں گے اور باقی کی روٹین پھر دیکھیں گے کہ باقی پورے دل میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سہری کے بعد ہم تھوڑی دیر سو گئے تھے ابھی اٹھی ہوں تھوڑی سے میں پریش ہوئی ہوں دیہان چلے گئے ہیں کامپے نبیخہ کا آج لاسٹ پیپر ہے وہ پیپر دینے گئی بھی ہے اور میں اور دسمہ جا رہے ہیں جی شاپنگ کرنے اور انشاءاللہ یہ جو ہماری مارکیٹ ہے نا یہاں والی لوکل مارکیٹ وہ ہی ہمارے لئے بیسٹ ہے یہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے وہاں رات لبرٹی گئے ہیں پوٹرس گئے ہیں وہاں تو یہ حساب ہو رہا تھا انچی دکان اور پھیکہ پکوان اتنا زیادہ انتہا کا وہاں رشت تھا اور کوئی چیز نہیں وہاں میر رہی تھی یہاں سے اللہ کا شکر ہے ہر چیز مل جاتی ہے اس لئے ہم جائیں گے اپنی لوکل مارکیٹ میں اور عبیرہ اور حورب رہیں گی نانی امی کے پاس ٹھیک ہے اچھے بچے بن کے رہیں گے ٹھیک ہے آپی بھی پھر اتنا آ جائے گی پیپر دیکھیں میں اور بسمہ آپ کے جوتے وغیرہ لے آتے ہیں جوتے ہی رہ گئے تھے اور یہ جی ہم نے کلر بھی اتار لیا گرمی انتخاب کی ہوگی لیا کلر کے بھی بھی بزارہ نہیں ہو رہا تھا اب یہ میرا بیسٹ فرینڈ بن گیا ہاں جی یہ حورب کا بھی بیسٹ فرینڈ بن گیا ہم سے زیادہ تو حورب کو گرمی لگ رہی تھی حورب نے دو دن سے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا تھا ماما کلر اتاروں پر سے کلر اتاروں گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ پھر مہمان بھی آ رہے تھے تو پھر میں نے رہان سے کہا کلر اتارے گیا تو گزارہ ہے انہیں اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے ہم نے کلر اتار لیا اور ہورب اتنی زیادہ خوش ہوئی جب کلر اتار گیا ناچتی پھیڑی تھی پورے گھر کے اندر ماما میرا بیسٹ فرینڈ اتر آیا ہے میں اب اپنے بیسٹ فرینڈ کے آگے سب سے آگے میں نے سونا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی آپ سو جانا سب سے آگے دودھوالا تھا فریج میں رکھ دو یہ پھر آکے میں گرم کروں گی اتنا گیس بھی آ جائے گی نا ابھی تو گیس بھی نہیں ہے گیس آ جائے گی پھر آکے گرم کریں گے ٹھیک ہے یہ تربوز بھی ابھی یہاں رکھے ہو میں جو مامو لے کے آئے تھے کیونکہ پہلے ہی فریج میں تربوز پڑا ہوا اتھارے ہاں لے کے آئے تھے تو اس میں جگہ نہیں تھی میں نے اس لئے اس کو کٹے ہی نہیں تھا آپ انشاءاللہ آج اس کو بھی میں کٹ کے فریج میں رکھوں گی کیونکہ ہورپ کو تربوز پسند ہے ہاں جی مزے کا لگتا ہے ہاں جی چلیں بسمہ ان کو نانی امی کی طرف چھوڑنا ہے اور پھر میں اور آپ بزار چکتے ہیں شاپنگ کر کے ہم آگے آئے یہ لے کے آئے ہیں جی ان کے تینوں کے شوز جب سے ہورپ کے شوز آئے ہیں ہورپ شوزوں کو بھی جھولے دے رہی ہے اور خود بھی جھولے لے رہی ہے شوز کے ساتھ اتنے اس کو پسند آئے ہیں پسند آئے ہیں نا آپ کو شوز آپ کی پسند کہ ملے ہیں نا چلو ان کے لے کے آئے ہیں تو سب کو دکھائیں گےbat شوز کیسے آئے ہیں آیا عنجی اس کے لے کے آئے ہیں یہاں رکھو نجمہ میرا جمال پر پر ہو جایے گا تو اس کے بعد کل کو پھر مجھے لے کے جائیے گا میں نا پھر لے اپنی پسند کا شوز لے کے آؤں گی اپنا یہ جی سب سے پہلے ہم دکھاتے ہیں آپ کو حورب کے شوز یہ ہیں جی حورب کے شوز لائٹ والے شوز پسند ہیں آپ کو ہن جی اس کو لائٹوں والے شوز اتنے پسند ہیں نا سرٹیوں میں بھی اس نے لائٹوں والے لیے تھے اور اب پھر مجھے کہا رہی تھی مجھے بھی اچھے لگے ہیں اس کے شوز ڈیزائن پیار ہے اس کے شوز ہماری جو لوکل مارکیٹ ہے بیسٹ مارکیٹ ہے یہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے اور یہ ہیں جی عبیرہ کے شوز عبیرہ کے بھی بہت پیارے ہیں دکھاؤ جی بسما یہ ہیں جی بسما کے ہاں جی پیچھے سے بھی کلر فول ہیں بسما کے شوز ہاں جی ہیل والے یہ کہہ رہی تھی بسما ہیل والے میں نے لے کے نہیں دیا کیونکہ ہیل پین کے چلنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے بچوں کو لازٹ کائم بھی اس نے زید کر کے لے لیا تھے لیکن وہ ایسے ہی رکھے ہوں میں پھر اسے پہنے جاتے نہیں ہیں کل بھی وہاں جانے لگے بزار میں نے بسما وہ والے شوز پہنے لوں ماما ان میں میں گھل جاتی ہوں میں کیسے پہنوں پھر لینے کا شوک ہے اس کو اس لیے میں نے لے کے نہیں دیا اور یہ بہت پیارے شوز ہیں آپ کے ہاں جی ہاں جی آپ سے پہنے نہیں جاتا ہورب سے جی پہنے نہیں جا رہا ہاں جی اس پاؤں میں پہنوں ادھر پہنوں یہ دیکھیں جی ہورب کے بھی شوز ہورب کو بھی پسند آگئے ہیں شوز اب بابا کو بھی دکھائیں گے ہیں ٹھیک ہے بابا بھی کام پہ ہیں کام سے نہیں آئے بابا بابا کو بھی ہورب کے شوز دکھائیں گے اور اتنی زیادہ گرمی تھی میرا روزہ تھا اوپر سے میں بزار چلی گئی میرا برا حال ہو گیا اب کیا کریں بچوں کی چیزیں بھی تو پوری کرنی ہیں رات بھی گئے ہیں رات حالانکہ تاریخ کے بعد گئے ہیں پتہ نہیں کیا ہوئی رشبہ زیادہ تھا اس وجہ سے پتہ اور حبص تھا میری اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے آج روزہ بھی تھا گرمی بھی تھی بس یہ ہے کہ تھوڑا صدقاورت ہوگی ہے لیکن اتنی طبیعت نہیں خراب ہوئی جتنی میری رات خراب ہوگی تھی طبیعت ہاں جی اب خوش ہو نا سارے خوش ہو چلو شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ بچوں کی شاپنگ مکمل ہوگی ہے زب سے زیادہ ٹینشن بچوں کی شاپنگ کی ہوتی ہے اپنی شاپنگ کی نہیں مجھے اتنی ہوتی ہے ان کی شاپنگ پس پوری ہوئی چاہیے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہوگی ہے ان کی شاپنگ مکمل اب مجھے سون ہو گیا اب صرف نبیہا کے شوز رہ گئے ہیں تو وہ صبح جا کے میرے ساتھ لے گئے اب تاری کر کے ہو گئے ہیں جی ہم فارغ اب یہ میں کلر ادھر کرتی ہوں روم کے آگے اور بسمہ آپ ممہ کے لیے بناو چاہے کیونکہ ممہ کے سر میں درد ہو رہا ہاں جی آج آپی کا تھا لاسٹ پیپر آپی پیپر دے دے کے تھا یہ بہت ہوئی بھی ہے کیونکہ ڈیلی تو نبیہا کی ڈیوٹی ہوتی ہے چاہے بنانے کی تو آج آپی سوئی بھی ہے اس لیے آپ بناوگی ممہ کے لیے چاہے اور یہ ممہ کے ساتھ پہلے کلر ادھر کرواؤ روم کے آگے اس میں پانی بغیرہ بھڑتے ہیں کلر چلاتے ہیں ہٹو ہو رب یہ جی یہاں اس کمرے میں ہم نے ایک اور چار پائی بچھا لیا ہے پہلے ہم نے سوچا تھا کہ نیچے کارپیٹ پہ لیٹ جائیں گے کچھ چار پائی پہ کچھ کارپیٹ پہ لیکن رات کو یہاں ایک چھپکلی گس گی اور بچوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی پھر ایک اور چار پائی ہم نے اتاری اوپر سے اور وہ چار پائی بچھا لیا ورنہ ہمارا گرمیوں کا سیٹ اپ اس روم میں ہوتا ہے یہاں سے یہ سوفے وغیرہ ہٹا دیتے ہیں ہم اس روم میں رکھ دیتے ہیں جہاں چار پائی ہیں یہاں چار پائی ہیں بچھاتے ہیں اور یہ دروازہ کھول کے یہاں پہ ہم کلر رکھتے ہیں اور یہ جھولا ہمارا آجاتے ہیں اس کورنر میں یہاں پہ ہم یہ جھولا رکھ دیتے ہیں لیکن نبیہ کو یہ سیٹنگ پسند نہیں آتی وہ کہتی ہے کہ ماما مجھے اچھا نہیں لگتا کہ چار پائی ہیں یہاں ہو یہ ڈرائنگ روم میں سوکے ہی رہنے دیں اب دیکھتے ہیں جب تک وہاں اس روم میں گزارا ہوتا ہے وہاں کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ گرمی زیادہ ہوگی تو پھر وہاں گزارا ہوگا یہی پہ بچھانی پڑیں گی چار پائی ہیں ہمیں اور وہاں چار پائی ہیں بھی تین ہی آتی ہیں تین پہ پھر مشکل ہوتی ہیں وہ تو اس لئے تھوڑا بہت گزارا ہو رہا ہے کہ اب پھر حال بیرہان کو اتنی گرمی نہیں لگ رہی وہ سو جاتے ہیں ادھر والے روم میں تو باقی بچے میں ادھر سو جاتے ہیں اس لئے تھوڑا سا گزارا ہو رہا ہے اور پھر چار پائی ہیں بھی ہمیں زیادہ چاہیوں گی اور اس روم میں تین چار پائی سے زیادہ نہیں آتی ہیں ہو رب چیکنگ کر رہی ہے کلر کی کہ پانی ہے کے نہیں ابھی نہیں ہے اس میں پانی مم آپ بھریں گی تو اب اس میں پانی آئے گا اور جی بسما مزے دار سی چائے بنانی ہے جیسے آپ بھی بناتی ہے نا ویسی بنانی ہے ٹھیک ہے اچھی سی کر کے تھوڑا سا چولا تیز کرو نا ہاں جی ابھی برطن بھی پڑے ہیں میرے دھونے والے چائے پینے کے بعد میں تھوڑی سی ٹریش ہو جوں گی اس کے بعد برطن ہوں گی ابھی ڈالتے ہیں کلر میں پانی اور ہمارے یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہاں ہمارے پوزشن میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم پائپ لگا سکیں پائپ لگانے کی کہیں بھی جگہ نہیں ہے اس لئے ہمیں اوپر جھت پہ ایک وال ہے وہاں لگانا پڑتا ہے پائپ اور پھر وہاں سے ہم پانی مکتے ہیں یہ ہے جی ہمارا ایک ہی اکلوتا وال یہاں پہ اب لگائیں گے پائپ اور کلر میں پانی بھریں گے چلو بسمہ آپی سے کو پائپ پکڑے گی آپی سے کو ماما پائپ پھینک رہی ہے پائپ پکڑو کلر میں پانی ڈالو ٹھیک ہے جب ہم نے فرشد ہونا ہو اس وقت بھی اتنی زیادہ مجھے تنگی ہوتی ہے یہاں پہ پائپ لگا کے پھر نیچے مجھے فرشد ہونا پڑتا ہے اوپر ماشاءاللہ کافی سکون ہے ہلکی ہلکی تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چڑھ رہی ہے لیکن نیچے تو بہت زیادہ گرمی اور ہفصور ہے رات کے بجڑے ہیں سڑھے گیارہ اور کام کر کے میں آگی ہوں فارغ کچن بھی میں نے سمیٹھ دیا ہے میں برطن دھو رہی تھی اور ادھر سے آرہی ہیں مجھے شور کی آوازیں اتنا شور کیوں کیا ہوا ہے ریحان ابھی ابھی آئے ہیں کام سے ریحان ابھی ابھی آئے ہیں کام سے ریحان ابھی ابھی کام سے آئے ہیں اور انہوں نے جی شور ڈالا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی شاپنگ دکھانی ہے اتنی زیادہ ان بچوں کو خوشی ہوتی ہے نا شاپنگ کی جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بھی آسی ہوتی تھی اب یہ دونوں لڑ رہے ہیں میں نے پہنسے لکھ کیا بسمہ چھوٹے کے بیٹھئے پہلے بسمہ کا دیکھ لیتا چلو جی دیکھو اور بتاؤ کیسے ہیں جھتے اب آپ دو لڑ رہے تھے آپ کا آجل چھوٹے سے بڑا چھوٹے کی نہیں پہلے چھوٹے کا پھر بڑے کا پھر آتا بڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیارے جھتے لے کے آئیوں میں ان کے اور ہورپ کی ہورپ کی فرمائش پہ آیا لائٹوں والا سٹار بھی بنا ہوئے ایدھر آو ایدھر ایک ایک آپ کو چھتا مار کے دیکھتا مزیدار ہے کی نہیں نہیں لکھا یہ اچھا ہے یہ آمجے دے تو تھوڑا سا تھوڑا سا اس کے بلیک ہے ڈیزائننگ میں تھوڑا سا اس کا سکین میں ہے تینوں کے ہی مجھے بہت پسند آئے ہیں جکتے اچھے مل گئے ہیں پھر مانتے ہو نا اس بات کو کہ ہماری لوکل مارکیٹ ہی بیست ہے وہاں بہت زیادہ مہنگائی تھی ایک راشن تحاکہ تھا ایک مہنگائی تنی زیادہ تھی یہ سوچ رہا ہوں اللہ پاک ان کے بھی حالات بہتر کرے جو ایسی چیزیں خریدنے سے بھی کاسی ہیں بہت دور ہے مہنگائی کی وجہ سے اللہ پاک ان کو بھی بہت زیادہ دے میری دعا ہے آمین الٹا پہن رہی ہو ہورب نے جب سے جوتے آیا پتہ نہیں کوئی دس پوارہ مرتبہ پہن چکی ہے یہ کبھی نانا ابو کو دکھاتی ہے پہن کے کبھی نانی امی کو ہاں جی بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہیں چلو بس اب ان کو جوتوں کو رکھ دو نماز قرآن پڑھو اور اس کے بعد پھر سو جاؤ ٹھیک ہے ماشاءاللہ الٹا پھر بس ما کے بھی شوز دیکھاو ہاں دی بس ما کے بھی پیارے ہیں